اسلام علیکم پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ونڈے میچ 26 نومبر کو منگل کے دن کھیلا جا رہا ہے یہ میچ برا وائیوں میں ہی ہے تو پہلے ونڈے میچ میں پاکستان کا بہت برا حال ہوا تھا اس پر لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹیم ہے جو اسٹریلیا سے جیت جاتی ہے اور زمبابوے سے ہار جاتی ہے دوستو دوسرے ونڈے میچ میں بارش کا کافی مکان ہے ستر فیصد بارش کا مکان ہے تو میچ بارش سے متحصن ہو سکتا ہے اوورس کم ہو سکتے ہیں میرے حساب سے آج کا جو ڈک ورس لوگ سسٹم اینا ڈی ایل ایس میتھرڈ جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے والے کو کافی فائدہ دیتا ہے کیونکہ اگر پہلے بیٹنگ کرو آپ بہت زیادہ سکور بھی نہیں کرتے تو پھر اب سیکنڈ بیٹنگ کی اوپر سے زکتے لے لیتے ہونا ایک دو زکتے لینے سے ان کا نیا ٹرانسریٹ گر جائے گا کیونکہ وہ وکڑ کو سنبھال لیں گے تو ایسے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے تو ڈی ایل ایس ٹارگٹ سیکنڈ بیٹنگ میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اگر آپ وکڑ کھو دیتے ہیں اوورال پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم کو ہی ڈی ایل ایس میتھرڈ جو ہے وہ اپلائی ہونے پر فائدہ دیتا ہے تو ایسے میں پاکستان کو ٹاک جتکر پہلے بیٹنگ ہی کرنی چاہیے پلائنگ الیون میں ہونے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو پاکستان کو تین تبدیلیاں کرنی چاہیے پہلی تبدیلی یہ کہ پاکستان کو حسنین کی جگہ شانہ حجدانے کو موقع دینا چاہیے حسنین جو ہیں کافی مار کھا رہے ہیں پہلے ونڈے میچ میں کافی بوری بولنے کی مار پڑی ان کو اور آسٹریلیا میں ابھی بہت زیادہ افیکٹیو نہیں تھے وہاں پہ ان کو بانس ملا ان کا پیش بھی ہے تو آسٹریلی بیٹنگ لائن کافی ریسک لے رہی تھی تو وہاں پر یہ افیکٹیو دکھائی دیئے کچھ نہ کچھ لیکن پہلے ونڈے میچ میں جب آبے کے خلاف پاکستان کو ہروانے میں ان کا کردار ہے تو حسنین کی جگہ شانہ حجدانی کو موقع ملنا چاہیے ان کے پاس رییشنز ہیں اور سیکنڈ چینج یہ کمی چاہیے کہ پاکستان کو سپن جال مزید مضبوط کر دینا چاہیے کیونکہ دوسرا میچ بھی اسی گراؤن میں ہے تو پیچھا آپ نے دیکھ لی کہ سپنلز کو مدد مل رہی ہے تو عبرار احمد کو موقع دینا چاہیے عبرار احمد فائدہ مند ہو سکتے ہیں آپ آمر جمار کی جگہ بھی عبرار احمد کو موقع دے سکتے ہیں اچھی چوائس ہوگی بلی چوائس نہیں ہوگی دوستو تیسری چینج یہ ہے کہ طیب طاہر کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سکوارٹ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے اس کو ہم کیری کرتے ہیں لیکن پروپر موقع نہیں دیتے ٹی ٹونٹی میں تین میچز ان کو ضرور ملے ہیں افغان حیثان کے خلاف لیکن پروپر موقع ان کو نہیں ملا ونڈے سیریز میں ان کو ہم نے منتخب کیا ہے تو پہلے بھی کرتے آئے ہیں تو اب ضرور موقع دینا چاہیے ان کو طیب طاہر کو اب افغان خان نیازی کے جگہ موقع دے سکتے ہیں افغان خان نیازی کو پھر آپ ٹی ٹونٹی میں دوبارہ ٹرائے کر سکتے ہیں موقع دے سکتے ہیں طیب طاہر جو ہے وہ بھی ونڈے پلیئر ہیں ونڈے کے پروڈکٹ ہیں دوستو اگر آپ پاکستانی فیانت ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نے سٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ